موسیقی چار دسمبر بن گیا سیاسی دنگل انتظامیہ کے اجازت نہ دینے پر لیگ راہنمار سٹی سیکرٹری زیاؤر رحمان اور ایم پی اے رانا علی عباس میدان میں آگئے کہا چار دسمبر کو کریسنٹ ڈراؤن میں ورکس کنونشن ہر صورت ہوگا پی ٹی آئی ایم این اے خورم شہزاد نے بھی خبردار کر دیا بولے کرونا بابا تیزی سے پھیل رہی ہے اپوزیشن غریب عوام کی زندگیوں سے کھیل رہی ہے نون لیگ کو دس پندرہ دن کے لیے کنونشن ملتوی کرنا چاہیے کوبیٹ کی وجہ سے لوگ کٹھے جو ہو رہے ہیں جس سے چیتنی بیماری پھیلے گی ان لوگ کوئی چیز کا احساس نہیں ہے کیونکہ اس وقت یہ دوسری جو لہر ہے اس جو میں بڑی شدت اختیار کر لی ہے اور اتنی زیادہ یہ پھیر رہی ہے اور تیزی سے پھیر رہی ہے کہ آج پیسپور پاکستان میں پچھلے چار مہینے سے سب سے زیادہ مواد آج ہوئی ہے سیمٹی فائیو تو میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پندرہ دن روک جائیں مہینہ روک جائیں جب یہ کام ختم ہو جائیں لوگوں کی زندگیوں پر ساتھ تو کامل کمی نہ کھیلے کمالیہ میں کرونوائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد بچیس ہو گئی محلہ حسین شاہ اسلام نگر اور محلہ چڑھ کو مکمل سیل کر دیا گیا پولیس کی نفری تائیونات چھوٹی بڑی سب دکانے بند انتظامے کی ماسک اس سمجھ تمام ایس اوپیس پر عمل درامت یقینی بنانے کی ہدایت کرونوائرس پھیلنے کے خطرات اور خدشات پنجاب حکومت نے ہوتیل، کیفے اور ریسٹرانٹس کے اندر کھانے پینے پر مکمل پابندی آئیت کر دی سیکریٹری پرائمری انڈ سیکنڈری ہیلتھ کیر کی طرف سے نوٹفیکیشن جاری عالی حکام کی عوام سے بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلنے کی بھی اپیر فیصباب کے ایم این اے علی گوہر بلوچ نے کرونوائرس کو شکست دے دی ایم این اے علی گوہر کا کرونا ٹیسٹ منفی آ گیا رکھنے قومی اسمبلی کا چند روز قبل کرونوائرس مصبت آیا تھا ویلیو ایڈیٹ ایکسٹائل سیکٹر کے لیے بڑی خبر دھاگے کی درامت پر پانچ پیسد ریگولیٹری ڈیوٹی ختم کر دی ایکنومک کورڈی کورڈینیشن کمیٹی نے منظوری دے دی کابینہ کی منظوری کے بعد نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے گا مشیر تجارت عبدالعزاد داؤڈ نے ٹویٹر پر تصدیق کر دی نومبر میں مہنگائی کی عوصت شرح آٹھ آشاریا تین فیصد بڑھ گئی دارہ شماریات نے رپورٹ جاری کر دی کھانے پینے کی چیزوں میں زیادہ اضافہ ریکارڈ شہری علاقوں میں تیرہ آشاریا سات سو دہاتوں میں سولہ آشاریا چھ پیصد اضافہ ہوا حکومت نے مہنگائی کم کرنے کے دعوے صرف دعوے تک محدود کر دیئے زلائی انتظامی اور پرائس کنٹرول میجسٹریٹ بھی مہنگائی پر قابو نہ پاسکے فیصلباد الیکٹرونکس اینڈ انسٹالمنٹ اسوسییشن کا بڑا اعلان فرانسیسی الیکٹرونکس مصنوعات کا مکمل بائیکارٹ کر دیا گیا اپنے شہر میں کسی ڈیلر سے فرانس کی مصنوعات نہیں خریدیں گے گروپ لیڈر سکندر آزم کی دیگر تاجروں سے بھی ساتھ دینے کی اپیر فیصلباد شیمبر آف کومٹس انڈ انڈسٹری میں پولٹری، لائف سٹاک اور فارماسوٹیکل کی قائمہ کمیٹیوں کا مشترکہ اجلاس پولٹری کو درپیش مسائل پر گفتگو کی گئی ڈیریکٹر پبلک انسٹرکشن سیکنڈری ایڈکیشن پنجاب سید ممتاز حسین شاہ کا دورہ فیصلباد سی ای او ایڈکیشن علی احمد سیان سمیت ڈیویجن بھر کے افسران سے ملاقات گریڈ سولہ سے انیس کی ترقی اور ملازمین کو مستقل کرنے کے لیے فائل جلد مکمل کرنے کی ہدایت چیرمنٹ ٹیفٹا علی سلمان صدیقی کی فیصلباد آمد سمناباد میں گورنمنٹ کالیج آف ٹکنالوجی اور گورنمنٹ فوکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ برائے خواتین کا دورہ کیا کہتے ہیں انڈسٹری کی ضرورت کے مطابق نئے کورسز کا اجرا کریں گے ہائر ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کا حسن اقدام پنجاب بھر کے سرکاری کالجز میں لائبریز کی خالی سیٹوں پر بھرتیوں کی منظوری دے دی سرکاری کالجز میں سترویں سکیل کی لائبریز کی چار سو اکتالیس سیٹیں خالی ہیں پنجاب پبلک سروس کمیشن کو ریکوزیشن بھجوا دی گئے جی سی یونیورسٹی فیصلباد میں پی ایچ ڈی ہسٹری میں صرف سات طلبہ داخلوں کے لئے اہل قرار پی ایچ ڈی ہسٹری میں غیر متعلقہ ڈگریوں کے امیدواروں کو نا اہل قرار دے دیا گیا غیر متعلقہ ایمپل کے حامل متعدد امیدواروں نے پی ایچ ڈی تاریخ کے لئے انٹری ٹیسٹ دیا تھا انٹر کلاب ڈسٹرکٹ ٹرکٹ چیمپینشپ کے پہلے کوارٹر فائنل کے میچز پپو میموریل کرکٹ کلب اور گلانی کلب کی ٹیمیں مدے مقابل آئیں گلانی کرکٹ کلب نے مقررہ حدف پانچ وکٹوں کے نقصان پر پورا کر دیا فیصلباد سے تعلق رکھنے والی نیشنل ایتلیٹ انیلا گلزار کی پچیس میں سالگیرہ حلقہ احباب اور سپورٹس سے منسلک لوگوں کی مبارک باد اور نیک تمنائے انیلا گلزار نے مختلف ایونٹس میں پاکستان کا نام روشن کی مسیحی برادری کی جانب سے فیصلباد میں بھی کرسنس کی تیاریاں جاری چرچز اور گھروں میں کرسنس ٹریز تیار کی جانے لگے بچوں بڑوں کی خوشی دیتنی اور فیصلباد میں مضاہیہ سٹیج ڈراما بابا جی منرو تھیٹر میں لگا دیا گیا اور ڈرامی کی ڈائریکشن محمد زشان کی جانب سے کی گئی صوبیہ خان کی ڈانس پر فارمنس پر شایقین نے خود داگ دی موسیقی